بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جو دوکہ گہروں سے ملتا ہے وہ برداشت ہو جاتا ہے لیکن جو دوکہ اپنے کرتے ہیں وہ سہا نہیں جاتا اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا مجھے جو دوکہ ملا تھا وہ میرے اپنوں کی بدولت ملا تھا اور اسی بات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا گرمیوں کی دوپہر تھی اور مستقل دروازے پر دستک ہو رہی تھی کوئی مائی کو ایک روٹی کی لا دو دستکی آواز کے ساتھ ساتھ ہی بہت دیر سے یہ آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی جسے نظر انداز کر کے میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی روزانی دروازے پر ایسے بہت سے لوگ آتے تھے جو بھیک مانگتے تھے لیکن یہ پہلی آواز تھی جو سیرے روٹی کے لیے صدا لگا رہی تھی کچھ دیر پہلے میں نے تازہ کھانا تیار کیا تھا میں نے ایک صاف پلیٹ میں کھانا ڈالا دروازے پر پہنچ گئی یہ سوچ کر کہ کیا بتا کتنی بکی عورت ہو جسے پیسے بھی نہیں چاہیے صرف کھانا مانگ رہی ہو گو کہ مجھے اپنی بابی کی طرف سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن پتہ نہیں سورت کی آواز میں ایسا کیا تھا کہ میں خود کو روک نہیں پائی تھی میرے مرہوم شوہر رانہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فریال تم بہت ہی مزے کا کھانا پکاتی ہو لیکن جب سے وہ گزرے تھے میرا کھانا کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا اور سچ کہوں تو پہلے میں محبت سے کھانا پکاتی تھی لیکن اب کھانا پکانا میری مجبوری تھا کیونکہ میں اپنی بابی کی نکرانی بن گی تھی اور مجھے نا چاہتے ہوئے بھی ان کی خدمت کرنی پڑتی تھی میں نے ذرا ایسا دروازہ کھولا تو باہر سفید بٹا پہن کر ایک بوڑی عورت مٹی میں بیٹھی مستقیل کھانے کی فریاد کر رہی تھی دکھنے میں وہ ہرگز بھی کوئی فقیر معلوم نہ ہوتی تھی میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اس سیہن میں بٹھا لیا اسے اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی اور گلاس بڑھ کر تھنڈا پانی بھی رکھ دیا اس عورت کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کا عقص دکھائی دے رہا تھا میری ماں بھی بالکل ایسی ہی تھی وہ فقیرنی کھانا کھاتی جاتی اور نظر اٹھا کر میری طرف بھی دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسوں نظر آتے جب اس نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو میں نے دو بٹے کے پلوں میں بندے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیئے دو دن پہلے ہی میرے بھائی نے مجھے یہ پیسے دیئے تھے کہ اگر مجھے کچھ ضرورت ہو تو میں خرید لوں لیکن نہ ہی مجھے کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی چیز کی خواہش اس لیے میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دے دیئے مجھے وہ کوئی بہت ہی عزت دار اور ضرورت مند عورت لگی تھی جسے حالات نے فقیرنی بنا دیا تھا اس عورت نے تو کھانے کسی بار کچھ بھی نہیں مانگا تھا مجھ سے پیسے لیتے ہی اس نے فوراں مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے جروا بچے دے تیر اگر خوشیوں سے آباد ہو جائے اور تیری ویران زندگی میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگے اس فقیرنی کی باتوں نے میری آنکھ نم کر دی تھی میں نے اسے بتایا کہ میں تو ایک بیوہ عورت ہوں میرے شوہر کو گزرے سال ہونے والا ہے بلا میری جولی میں اولاد کیسے آ سکتی ہے میری بات سن کر اس فقیرنی نے بہت عجیب سی نظروں میں میری طرف دیکھا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا کوئی جواب دیتی میری بابی وہاں چلی آئی اور اس فقیرنی کو سہن میں بٹھا دیکھ کر ان کا مزاج پوری طرح درم ہو گیا میری بابی نے دکھے دیکھ کر اس فقیرنی کو گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھی مجھے بہت زلیل کیا اتنی باتیں سنائیں کہ میری آنکھوں سے ٹپٹی پانسو بہنے لگے وہ نفرت سے کہہ رہی تھی کہ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تو جس کو چاہے اندر بلالے نہ ہی یہاں تیرے شوہر کی پیسو کا کھانا پکتا ہے یہ تیرے بائی کا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے آئندہ کسی کو اس گھر کی تحلیز پار کرانے سے پہلے مجھ سے اجازت ضرور لے لینا بابی غصے سے بکتی جھکتی واپس آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میری بابی کتنی کم ضرف ہے جو ہی گریب کو دو نیوالے بھی نہیں کھلا سکتی بابی کے جملوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی میری شوہر کے انتقال کے بعد میں پہلے ہی بڑی طرح ٹوٹ گئی تھی کیونکہ میرا اچانے والا شوہر ایک حادثے میں اچانک ہی مجھ سے بچھرا تھا لیکن اس کے بعد جب میں اپنے بائی کے در پر آئی تو دکھوں کا ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا میرے ماں باپ حیات نہیں تھے اس لیے مجھے مجبوراں بائی کی دہلیز پر آنا پڑا تھا اور یہی بات میری بابی سے برداشت نہ ہوئی تھی اکتیس سال کی عمر میں میں نے بیوگی کی چادر اور لی تھی اور اسی چادر نے میری زندگی کو مشکل ترین بنا دیا تھا میرے شوہر اکبر رانا ایک بہت بڑے کاروباری شخص تھے اور میں ان کے ساتھ ایک آئیڈیل لائف گزار رہی تھی خدا نے ہماری جولی میں اولاد نہیں ڈالی تھی لیکن دوسری بہت سی ایسی خوشیاں تھی جن کے سہارے ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے اکبر نے مجھ سے اپنی محبت سے شادی کی تھی اور انہوں نے ہر دن اس محبت کو نبایا بھی تھا اپنے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود اکبر نے مجھے اپنے سر کا تاج بنا رکھا تھا لیکن جیسے ہی اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہوا ان کے بھائیوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور صاف کہہ دیا کہ اب ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی مجھے اکبر کی جائندات کا کوئی حصہ ملا تھا اور نہ ہی کسی نے یہ سوچا تھا کہ میں بیوہ ہو کر کہاں جاؤں گی جب کوئی سہارا نہ بچا تو مجبورن میں اپنے بائی کے ساتھ چلی آئی بائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے بابی مجھے اپنے گھر برداشت کرنے پر مجبور تھی اور میرے پاس بھی بائی کے لاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا اس لیے مجھے بھی بابی کے رحم و کرم پر ہی رہنا پڑا تھا شروع شروع میں تو بابی کا رویہ بہت ہی خراب تھا لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ میں ان کے لئے مفت کی نکرانی ثابت ہو گئی ہوں اور انہوں نے مجھے اپنی نکرانی بنا لیا اپنے شوہر کے گھر کی مالکن سے میں سیدھا اپنے بھائی کے گھر کی ماسی بن گئی تھی صفائی ستھرائی سے لے کر گھر کے سب کام تک میرے ذمہ ہو گئے تھے نہیں بچا تھا لیکن آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس بات سے مجھے بہت دکھ پہنچا تھا کہ میں اس گھر میں اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ ایک فقیر کو تھوڑا سا کھانا کھلا سکتی میرے کام مکمل ہوئے تو میں اپنے کمرے میں چلی آئی کمرہ کیا تھا ایک چھوٹا سا کبار کھانا تھا جہاں میں روزانہ دوپہر میں گھر کے کام کاج سے فاری گو کر سو جایا کرتی تھی ابھی بھی میں سونے کی نیت سے ہی کمرے میں آئی تھی لیکن اس فقیرنی کی دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر جانے سے پہلے مجھے اولاد دے جاتا اور میری زنگی کا بھی کوئی مقصد ہوتا شاید اس کے گھر والے مجھے اس طرح بھیگر نہ کرتے اور مجھے اپنی بابی کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو نہ ملتی ایسا نہیں تھا کہ بیوگی کے بعد میرے رشتے نہیں آئی تھے لیکن میری بابی دوبارہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میری شادی کروانے سے اسے خرچہ بھی کرنا پڑتا اور پھر مجھ جیسی مفت کی نکرانی سے بھی ہاتھ دونا پڑتا اور میں بھی کسی دوسرے انسان کو اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی جگہ نہیں دے سکتی تھی جتنی محبت اکبر نے مجھے دی تھی اور جو جگہ ان کی میرے دل میں تھی وہ کبھی کوئی اور لے نہیں سکتا تھا اس دن کے بعد سے میری طبیعت بہت زیادہ پوچھلوگی تھی مجھے بار بار اس مجبور فقیرنی کا چہرہ یاد آتا تھا جو جاتے جاتے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں بول نہیں پا رہی تھی اس فقیرنی کو کھانا کے لائے مہینہ ہی گزرا تھا اور مجھے اپنی طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھی جو انہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا کبھی مجھے چکر آتے تو کبھی کیا ہونے لگتی کھانا پینا بھی نہیں تھا اس لیے میری حالت زیادہ خراب ہونے لگی کیونکہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی میری بابی مجھے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیا کرتی تھی میں اپنی طبیعت کو برداشت کرتے ہوئے گھر کے کام کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا ہو جاتا بس یہی سوچ کر میں جیسے تیسے دن گزار رہی تھی لیکن ہر گزرتا دن میری طبیعت کو مزید خراب کر رہا تھا اور پھر جب مجھے کیا کا سیسلہ شروع ہوا تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی کبھی کبھی اس فقیرنی کی بات مجھے یاد آتی اور میں سوچتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حاملہ ہو جاؤں یقینا میری طبیعت میں کچھ گربر ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھے کیا ہو رہی تھی اور پھر بابی کو یہ بات خود بہودی پتہ لگ گئی مجھے لگا کہ شاید بابی مجھ سے کچھ ہمدردی جتائے گی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ میری بابی نے تو ایسی بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بابی نفرت میں اتنی اندھی ہو جائے گی کہ وہ مجھ جیسی بیوہ عورت پر ایسے ایک گھٹیا الزام لگا دے گی صاف لفظوں میں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرا کس کس کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی گہر موجودگی میں یہاں کون کون آتا ہے بابی کہنے لگی جس طرح اس دن تو نے اس وقینی کو اندر بلایا تھا مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ تو میرے پیچھے اور بھی لوگوں کو گھر بلاتی رہی ہوگی تجھ سے اپنی جوانی سنبھالی نہ گئی اور میں نے تیری شادی نہ ہونے دی تو تو نے اس طرح اپنا موں کالا کر لیا کہ ہمیں بھی کسی کو شکل دکھانے لائک نہیں چھوڑا تیرا بھائی اور میں دنیا والوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں رہنے والی میری بیوانند نے کس طرح عمر کے عزیزے میں ایک نجائز بچے کو اپنے پیٹ میں سمالیا ہے بابی کے لفظ میری روح چھلنی کر رہی تھی لیکن وہ تو خاموش ہونے کو تیاری نہیں تھی انہوں نے اس قدر ہنگامہ کھڑا کیا کہ مجھے ڈھر تھا کہ پاس پروس والوں تک بھی کہیں ان کی آواز نہ پہنچ جائے بابی کا انداز دیکھ کر میں خوف زدہ بھی ہوگی تھی کیونکہ میں جان کی تھی کہ ان کا ارادہ کیا ہے اور اس بات کو کہاں پہنچانا چاہتی ہیں میں نے لاکھ اپنے کردار کی گواہی دینا چاہی تھی لیکن بابی تو ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھی اور بھائی جب کام سے واپس لوٹے تو بابی نے انہیں بھی بڑھا چرا کر یہ بات سنائی کہ میں کسی نہ کسی کو گھر بلا رکھتی تھی اور یہ اسی کا نتیجہ ہے بابی نے فقیرنی کے جروعہ بچوں والی بات بھی کہہ ڈالی جسے سن کر میں حیران رہ گی کہ بابی کو اس بارے میں کیسے بتایا بابی بھائی کے کانوں میں پہلے ہی اس قدر میرے خلاف زہر گھول چکی تھی کہ بینہ سچ جانے اور میری بات سننے ہی بھائی نے بھی مجھے بدکیدار ٹھہرا دیا اور پھر بابی نے موقع کا برپور فائدہ اٹھایا اور مجھے دکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا میں چیختی رہی روتی رہی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا سچ کہتے ہیں کہ ماں باپ مر جائیں تو عورت کا میکہ ختم ہو جاتا ہے میرے بھی ماں باپ نہیں تھے اس لیے میرا کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا جس طرح مغرب کے اندیرے میں بابی نے مجھے گھر سے نکالا تھا میں بے آسرا ہو کر انہی کی دلیز پر بیٹھی رہ گئی تھی جاتی بھی تو کہاں جاتی نہ کوئی اپنا ٹھیکانہ تھا رہ رہ کر فقیرنی کی آواز میرے کانوں میں گنج رہی تھی جس نے مجھے جروع بچوں کی خوشبڑی سنائی تھی میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس فقیرنی کی صدا پر دروازے تک نہ جاتی تو میرے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا تو میرے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا کہ فقیرنی کی دعا کی وجہ سے میں حاملہ ہو جاتی میں دل میں آنے والی سوچوں کو جھٹلا رہی تھی بھلا میں کیسے جروع بچوں کی ماں بن سکتی تھی میری زندگی میں تو کوئی مرد ہی نہیں تھا مجھے ایسے ہی روتے روتے کتنے لمحے بیٹھ گئے اور پھر میری بابی کا بھائی فیزان ان سے ملنے کے لئے چلا آیا وہ چالیس سال کا ایک اڈھیر عمر مرد تھا جس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ جب بھی بھائی کے گھر آتا تو عجیب نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک گورتا رہتا بابی کی وجہ سے میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی ورنہ اس کی نظر مجھے چپتی ہوئی محسوس ہوتی تھی مجھے دروازے پر بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا سب خیریت تو ہے فریال آپ ایسے یہاں دروازے پر کیوں بیٹھی ہیں اس کے انداز میں بہت ہی زیادہ ہمدردی تھی میں نے نظریں جکا لی میں ایک غیر مرد کو کیا سناتی کہ میرے اپنوں نہیں میرے دامن کو داگدار کر دیا ہے بغیر کسی گلتی کہ مجھے کسور وار ٹھہرا کر سزا بھی سنا دی گئی ہے مجھے تو صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا گیا اور نہ ہی میں خود جانتی تھی کہ میری اس بگڑتی ہوئی طبیعت کے پیچھے کیا وجہ ہے میری بابی کے الزام لگانے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا بھائی کے یقین کر لینے کا تھا میرا بھائی تو میرے کردار کو اچھی طرح جانتا تھا پھر بھی اس نے میری بات سننے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا میں فیضان کی بات کا جواب دینے کی بجائے بس زاروں کی تار رو رہی تھی کیونکہ میں مزید اس دہلیس پر نہیں بیٹھ سکتی تھی رات کا اندیرہ گہرہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا فیضان میرے پاس ہی گٹنوں کی بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا فریاد آپ پریشان نہ ہو میری بہن دل کی بری نہیں ہے بس کبھی کبار گصہ ہو جاتی ہے دراصل وہ بے اولاد ہے اور اسی بات نے اسے چرچرہ بنا دیا ہے ایک دو دن میں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر آپ یہاں واپس آ جائے گا فیلحال رات بہت ہو گی ہے آپ میرے ساتھ چلیں میرے گر میں اممہ موجود ہیں آپ دو تین دن وہیں گزار لیجئے گا فیضان کی بات سن کر مجھے کچھ دھارس بنی تھی کہ کم از کم کوئی تو سہارا مل گیا تھا فیضان نہیں اچھا نہیں کیا تھا لیکن بابی کی اممہ واقعی ایک اچھی اور نیک عورت تھی ان کا خیال آتی ہی میں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی مگر مجھے کیا خبر تھی کہ بابی کا بائی بھی انہی کی طرح مکار اور چلا گئے میں فیضان کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو میری جان نکل گی کیونکہ وہاں ان کی اممہ موجود نہیں تھی یہ دیکھ کر میں وہیں سے واپس پلٹنے لگی لیکن فیضان نے کہا کہ اممہ شاید پاس پروس میں کہیں گئی ہے آپ آرام سے بیٹھ جائیے میں اممہ کو بلا کر لاتا ہوں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی تھی اور فیضان گھر سے باہر نکل گیا لیکن کافی دیر بعد بھی جب وہ لوٹ کر نہ آیا اور نہ ہی بابی کی اممہ آئی تو میں پریشان ہو گئی اور ان کے گھر سے نکلنے کی کوشش کی تو میری رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ فیضان گھر کا دروازہ باہر سے تالہ لگا گیا تھا میری طبیعت پہلی بہت خراب تھی اور ان حالات نے مجھے چکڑا کر رکھ دیا تھا میں وہیں بے ہوش ہو کر گھر پڑی تھی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بندی ہوئی تھی نہ ہی میرے اردگرد فیضان تھا اور نہ ہی اس کی ماں اور جہاں تک میرا اندازہ تھا یہ گربی فیضان کا نہیں تھا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے ایک غیر مرد پر اعتبار کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ فیضان نے یہ سب کیوں کیا تھا اور وہ میرے ساتھ آگے کیا کرنا چاہتا تھا میں بند دروازے کے پیچھے زور زور سے چیخ رہی تھی کہ شاید کوئی میری مدد کے لیے چلا ہے لیکن اس ویرانے میں تو میری اپنی ہی آواز گونچ رہی تھی کافی دیر چیخنے چلانے کے بعد میری حمد ختم ہو گئی اور میں کرسی پر بندے بندے ہی آنسو بہانے لگی کمرے میں ہونے والی گرمی گھٹن میری بڑھتی ہوئی عمر اور طبیعت کی خرابی نے میری جان نکال لی ہوئی تھی میں خدا سے مستقل دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح میری عزت محفوظ رہے اور میں اس چنگل سے نکل جاؤں بہت دیر بعد بابی کا بھائی فیضان کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں نے اس سے التجاہ شروع کر دی کہ وہ مجھے کھول دے اور یہاں سے جانے دے لیکن اس پر تو جیسے کوئی شیطان سوار ہو گیا تھا وہ کہنے لگا کہ بہت مشکلوں سے اسے پیسے کمانے کا موقع مل رہا ہے تو وہ اتنی آسانی سے کیسے مجھے چھوڑ سکتا ہے اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا اس نے مجھے کھولنے کی بجائے ایک رمال سنگا کر دوبارہ بے ہوش کر دیا اور جو مجھے ہوش آیا تو میں ایک ایسی جگہ موجود تھی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی میں اپنے بائی کے گھر سے نکل کر وہاں پہنچ گئی تھی جہاں جسموں کا کاروبار کیا جاتا تھا بابی کے بائی نے مجھے ایک بہت بڑی رقم کے عوض اس صورت کو بیچ دیا تھا جو اس کاروبار کو چلاتی تھی اس نے میری غراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے جب ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے باسی اور پرانا کھانا کھانے کی وجہ سے بہت شدید فوڈ پائزن ہوا ہے اور میرے میدے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے مجھے علاج کی ضرورت ہے اس صورت نے نہ صرف میرا علاج کروایا بلکہ میری غراب کو اچھا کر کے مجھے صحت مند اور خوبصورت کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر ایک بہت بڑا ظلم بھی کیا تھا اس نے اسی ڈاکٹر کے ذریعے میری بچہ دانی نکلوا دی تھی اور اب میں زندگی پر ماں نہیں بن سکتی تھی پھر اس صورت نے مجھ سے جو کام لینا شروع کیا وہ کام میں ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھی میں ایک شریف خاندان سے تھی اور عزت کو دعو پر لگانا میرے لئے ممکن نہیں تھا میرے لئے ہر دن کسی عزیرت کی طرح بن چکا تھا نہ ہی امہ کبھی اولاد حاصل کر سکتی تھی اور نہ ہی عزت بری زندگی گزار سکتی تھی میرے اوپر کوٹھے والی کا دبا لگ چکا تھا اور پھر ایک دن بابی کا بائی مجھے دوبارہ اسی کوٹھے میں نظر آیا وہ ایسے ہی غلط کاموں میں ملویس تھا اس دن بھی کسی لڑکی کو بیچنے کے لئے یہاں آیا تھا میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکالیں میں ساری زندگی اس کی احسان مند رہوں گی لیکن اس نے تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا بلکہ بہت ہی تو مسخر سے کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے والا میں ہی ہوں کیونکہ میں نے اس فقیرنی کو بتایا تھا کہ میں تمہارا شہور ہوں اور تمہیں جروعہ بچوں کی خواہش ہے وہ تمہیں جروعہ بچوں کی دعا دے میں اپنی بہن کے دل میں شک ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ تم سے نفرت کرتی تھی اور جب اس فقیرنی نے تمہیں جروعہ بچوں کی دعا دی تو میری بہن نے یہ بات سن لی اور پھر میں نے اپنی بہن کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس فقیرنی نے کچھ سوچ کر یہ دعا دی ہوگی کیونکہ وہ روزانہ گلی میں آتی ہے اس نے کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا جو غلط ہوگا اور میری بہن نے میری بات کا اعتبار کر لیا فیضان نے بہت متاری سے میری زندگی کو آگ میں جھونکا تھا میں جانتی تھی کہ یہ دنیا بہت اکراب ہے اور یہاں اپنے ہی ایسا دھوکہ دیتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پھر ایک دن جب ایک اڈیر عمر مرد مجھے نوچنے کے لیے میرے قریب آیا تو میں نے بینا سوچے سمجھے کمرے کی کھرکی سے چھلانگ لگا دی اس وقت میں رکنا نہیں چاہتی تھی اس لیے سب رکاوٹوں کو توڑ کر میں باگتی چلی گئی شاید میری قسمت میں بچ نکلنا لکھا تھا اس لیے میں اس دلدل سے بچ کر نکل آئی تھی لیکن اندہ دن واگنے کی وجہ سے میں ایک گاڑی سے ٹکڑا گی تھی جو مجھے ہوش آیا تو میں ہسپیٹل میں پڑی تھی میرے پیر کی ہڈی پوری طرح ٹوٹ چکی تھی جس گاری سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا انہوں نے میرا پورا علاج کروایا لیکن میرا پیر پہلے کی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا میں بساکی کے سہارے چل سکتی تھی اور ساتھی میں ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو چکی تھی میری زندگی میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا لیکن جب تک اللہ تعالی سانس دیتا ہے انسان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے اس گاری کے مالک نے مجھے اپنے ہی بنگلے میں نوکرانی کے طور پر رکھ لیا تھا میں بنگلے کے چھوٹے موٹے کام کرتی اس کے بدلے میں مجھے کھانا پانی رہائش مل گیا تھا میری زندگی میں کوئی اپنا باقی نہیں بچا تھا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا لیکن ہم میرے احساس کے رشتے جھڑ گئے تھے اور وہ مالک کے بچوں کے ساتھ تھے میں پچھلے دس سال سے اسی بنگلے پر کام کر رہی ہوں اور میں نے مالک کے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے وہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری عزت بھی کرتے ہیں میں نے انہی کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے ماباپ اور شوہر کے بعد اگر عورت کا کوئی سائبان ہوتا ہے تو وہ اس کا بائی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بائی بھول جاتا ہے کہ بہن کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے اگر میرے بائی نے مجھ پر بروسہ کیا ہوتا اور مجھے گھر سے نکالنے سے پہلے ایک دفعہ ڈوکٹر سی چیک اپ کروا لیا ہوتا تو شاید میری زندگی میں ایسی بربادی نہ آگی ان دس سالوں میں نہ ہی میں نے کبھی اپنے بھائی کے گھر جانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی شاید ان لوگوں نے مجھے ڈونڈنے کی کوشش کی ہو وہ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے اور میں بھی اب اپنی زندگی میں مصروف ہوگی ہوں میرے پاس ماضی کے اوراک الٹنے کا بھی وقت نہیں کیونکہ میں نے اپنے حال پر سمجھوتا کر لیا ہے دوستو آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائیسے میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسی ہی واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان